دنیا میں رب العزت کا نظام دین پھلانے کے لیے کیا ضروری ہے ماشا میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں دین اسلام شریعت نافذ ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی کام ضروری ہے کہ اپنے اوپر دین کو نافذ کر لیے کس کے اوپر دین کو نافذ کرو جس نے اپنے اوپر نافذ کر لیا اس کے لیے پوری دنیا میں دین نافذ ہو گیا اور ہم کیا چاہتے ہیں اپنے اوپر چاہتے نہیں اور کہتے ہیں بھر دوسروں کے اوپر نافذ ہو گیا اگر آپ چاہتے ہو نا کہ دنیا میں دین شریعت نافذ ہو جائے تو اس کے لیے کوئی نظام نہیں لانا اگر ہر شخص انفرادی طور پر دین کو اپنے اوپر نافذ کر لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نظام نہیں لے کے آئے تھے انفرادی طور پر سب کی کیا کی تھی کیا کی تھی ایک ایک بندے کی تربیت کی تھی میرے محترم بھائیوں شریعت کو لانے کے لیے سب سے پہلے اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک انسان کو ایک انسان نہیں کہا ایک انسان کو کیا کہا ہے پوری انسانیہ تو اس کے لیے آسان سا حل ہے اپنے اوپر دین کو نافذ کر لو جتنا آپ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرتے جاؤ گے آپ کے گھر میں بھی نافذ ہو جائے گی آپ کے علاقے میں بھی نافذ ہو جائے گی پہلے اپنے اوپر کرو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں نافذ کر دو سینے میں جلن کے لال میں تالے میرے محترم بھائیوں ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ اور آج کل جو گرمیوں میں جلن ہوتی ہے کیونکہ گرمی میں ایسیڈ بڑھ جاتا ہے ایسیڈی بڑھ جاتی ہے لوکی آئی ہوئی ہے لوکی یہ جو لمبا قدو ہے میرے محترم بھائیوں اس کا رس نکالو لوکی کا رس نکالو جیسے گاجر کا رس نکالتے ہو سبز دنیا پودینہ رگڑ کے آدھا گلاس لوکی کا رس اس میں آدھی چائے کی چمچ سبز دنیا پودینہ رگڑا ہوا میرے محترم بھائیوں اس کو مکس کر کے ایک دو گھتری اس میں لیمن کے ملا کے اچھی طرح مکس کر کے یہ لوگ اتنا زبردر جلن کا علاج ہے ہاتھوں میں جلن ہے پاؤں میں جلن ہے ابھی یہ جو بھائی پوچھ رہا تھا میری والدہ کے پاؤں کی تلیوں میں جلن ہے تو لوکی کا رس نکال کے یہ لوگی اس کے لئے بہترین علاج ہے